سہتے ہیں کہ بچے جو ہے میرے وہ بہت زدی ہیں بات بھی نہیں مانتے اور پڑھائی میں بھی توجہ نہیں کرتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری بیٹی کے صبح و شام آیت القرصی پڑھ کے ان پہ دم کیا گئے آیت القرصی جو ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی اسم اسم اللہ العظم ہے ایسا اسم عظم ہے اللہ دیدہ دعیہ بھی یہ سجابہ کہ جب مانگو تو ملتا لیکن شرط یہ ہے میری بیٹی کہ آپ پہلے کسی قاری سے آیت القرصی کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں کہ ہم نے اس کا تلفظ کیسے ادا کرنا دوسرا یہ ہے کہ پھر جب پڑھیں تو اس کے ایک ایک حرف پر آپ کا ایمان اور عقیدہ ہو کہ اللہ لا الہ الا ہو کوئی معبود براک نہیں مگر اللہ الہی القیوم جو زندہ ہے اور کیا اس کے بعد بھی زندہ رہے گا جس پہ کبھی پھنا نہیں آئیں ایک ایک لفظ پر آپ کا ایمان ہے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد صبح کی نماز کے بعد اگر بچے ہیں تو ہاتھوں پہ دم کر کے ان کے بدن پہ پھر دیں اگر وہ نہیں ہے مثلا مدر سے چلے گئے تو آپ پڑھ کے دم کرتے ہیں تو ان پر جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں جب شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے پھر وہ فرما مردار بھی ہو جائیں گے پھر تعلیم بھی حاصل کریں اور دوسرا بیٹی غلطی ہماری ہے ہمارے دماغوں میں یدید معلومات نے یہ بات بٹھا دیا ہے کہ بچہ جو بھی شرارت کر اس کو مت روکو بڑا ہوگا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا یہی غلطی ہے بنیاد بچے کی تربیت جو ہے ویسے تو ماں کی گھوٹ میں ہوتی ہے لیکن جب چار سال کا بچہ ہونا تو اس وقت سے اس کی تربیت کا لحاظ کریں اس کو حضو سکھائیں کلبہ شریف سکھائیں اللہ کا نام سکھائیں اپنے ساتھ کھڑے ہو کے نواز پڑھنا سکھائیں باپ ابلی بکڑ کے مسجر میں ساتھ رہ جائیں اس وقت سے جو آپ تربیت کریں گی نا تو نقش کل حجر ہوگی ان کے دلوں میں نقش بیٹھ جائے گا پھر وہ کبھی نہیں بٹھ گئیں آپ حیران ہوں گی کہ یورپ میں لندن میں امریکہ میں اب تو میں مدت ہو گئی سفر نہیں کرتا لیکن پہلے میں ہر سال مختلف ملکو میں جاتا تھا تو میرے کئی الحمدللہ وہاں بڑے بڑے لوگ دوست ہیں تعلق والے ہیں ان کی لڑکیاں بڑی موڈرن ہیں اور کوئی ڈاکٹری میں ہے کوئی ینیرنگ میں ہے کوئی ایم بی کی کلاسیں کر رہی ہے کوئی ایٹی کی کلاسیں کر رہی ہے پڑی لکھی بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں لیکن یقین کریں کہ لندن کے ماحول میں رہ کر وہ تحجت کے لیے اٹھتی ہیں اور ایک لمبی شادر سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پودے بدن کو ڈھاک کے باقیدہ تحجت اب جو لڑکی تحجت پڑھتی ہوگی میری بیٹی وہ فرض دماغ چھوڑے ممکن ہی نہیں کیا ہے کہ وہ بچپن سے ان کی تربیت ہے یعنی اب ہمارے اپنے ملکوں میں پاکستان اور اندوستان اور بنگلہ دیش اور اسلامی ملک جتنے ہیں اللہ سلامت رکھے ہمارے مدارس میں بھی بہت کم مدرسے ہیں جن میں تربیت ہے لیکن یورپ کے مدرسوں میں لندن کے مدرسوں میں امریکہ کے مدرسوں میں اتنی اچھی تربیت ہے کہ بچے کو وہ داخل نہیں کرتے جب تک کہ اسلامی لباس نہ پہنے نیچے پاجامہ ہوگا اور چھوٹی پندری تک اس کا کرتا ہوگا اگر سر پی ہیں تو گرم کپڑے کا ہوگا اور سر پہ ٹوپی ہوگی بلپگڑی ہوگی باقیدہ ان کا یہ یعنی یونی فارم ہے لباس ہے اس کے بغیر وہ داخل ہی نہیں کرتے مدرسے میں اور پھر یہ قیدہ ہے کہ جو بچہ دو نماز کی جماعتوں میں غیر حاضر ہو جائے اس کے مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مدرسے کی وسجد میں انتظام کیا ہے کہ تین لڑکے جو ہیں بالغ آقل فاہم جو ہیں وہ اعتقاف میں بیٹھیں وہ ایک دن ختم ہوگا تو پھر دوسر تین طالب بیٹھیں یعنی کوئی دن اعتقاف سے بھی خالی نہ ہو تیسری انہوں نے یہ تمام کیا ہوا ہے کہ مغرب کی نماز اور عشاء کے درمیان تمام طلبہ کو بٹھا کے باقیہ رسولت الواقعہ کی علاوہت ہوتی ہے اور پھر اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے طلبہ کو ہمارے مدرسے کو ہماری ضروریات سے کسی بندے کا محتاج نہ کرنا اپنے خزانے غیب سے رسک کرنا یقین فرمائیں وہ کہتے ہیں ہر سال بھارا بجٹ بچ جاتا ہے ہم دوسرے مدرسے کو بھیجتے ہیں تو میری بیٹی جب تک تربیت نہ ہو پھر بات میں رونے سے کوئی فیدہ نہیں ہوتا لیکن بارا اب بھی کچھ نہیں بگڑا آپ کو احساس تو ہے نا تو اس لئے آیت القرصی میں زور دیں یہ اللہ کی بہت بڑی مدمت ہے اس میں آزم ہے حال مشکل کا اس میں کوئی بھی مشکل آیت القرصی پر میرا بھائی دس سال سے آسٹریلیا میں ہے کچھ کام نہیں بنتا اس کو کہو کہ دو رکعات لماد روزانہ پڑے اور استغفاض ایک ہزار دفعہ استغفراللہ استغفراللہ پڑا کرے اگر قرآن پاک کے اولاق موسیدہ ہو گئے ان کو کسی چیز میں مثلا گھڑے میں بند کر کے پتھر ڈال کے پانی میں ڈال دو تاکہ اوپر نہ آئیں یا کوئی گھر بن رہا ہوتا ہے دیوار کے اندر دفن کر دو تھوڑا سا پیدل چلتا ہوں تو دمے کا اٹیک ہوتا ہے احتیاط کرو اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں دعا کرتے ہیں بریلوی کے پیچھے نواد نہ پڑا کریں کیونکہ وہ غیر اللہ کو مدد مانگتے ہیں میں پہلے مرے پہ آیا حجی صدقہ پتہ نہیں تھا میں نے روکو نہیں امانی سے دفعہ شروع کیا بارہ آپ کا تواف نہیں ہوا دوبارہ تواف کرو ایک بریلوی مولوی کہہ رہا تھا کہ حضرت علی کی قرآن پڑھنے کی افطار اتنی تھی کہ گھوڑے بر جب سوار ہوتے ایک پاؤں رکے میں حطابی اوپر نہیں بیٹھتے تھے اور قرآن ختم کرتے تھے اللہ عالم جی پتہ نہیں اس نے کہاں پڑھا ہے یہ حضرت علی نے خود فرمایا ہے کہ میں نے جلدی قرآن ختم کر رہتا ہوں دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھیں وہی دعا جو قرآن میں حدیث میں ثابت ہے اللہ مغفر لی ورحملی وحدی نماز جنادہ کے بعد سلام ایک طرف پھیریں تو جنادہ درست ہے دو طرف پھیریں تو زیادہ بہتر ہے میرے والد ہیں وہ اپنے باون لگر سے اللہ ان کے سیگیت و آفیت تا فرمائے تیسے چکر میں دواب میں وضع ٹوٹ گیا لادمی بات ہے کہ وضع کر کے پھر جہاں چھوڑا ہے وہی سے شروع کریں ایک آدمی عمرے کے لیے آیا حرم شریف جو دھوتے ہیں تو اس کے پاؤں لگے تو اس میں بھی خوش وہ کیمیکل کی خوش اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ کا عمرہ ٹھیک ہے انشاءاللہ لیکن بہتے رہے گے دیکھ کے چلا کرو ایک آدمی بیوی کو طلاق دے دی محق و محق نہیں دیا تو کیا مد میں دے گا انشاءاللہ میرا شوہر مجھے ذاتی خرچے کے لیے بھی پیسے نہیں دیتا تو اس کی یہ عزباری سے اتنی جتنی ضرورت ہے آپ کی جائز اٹھا سکتی ہے مورنہ تاریخ جمیل صاحب نے سیرنا یوسف علیہ السلام کا اللہ عالم میں نے نہیں سنا حضرت نے کیا فرمایا ہے بہرحال وہ بزرگ ہیں بڑے لوگ ہیں ہم ان کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھول سکتے بچے کا دودھ چُڑا دیا ہے بہرحال اگر دو سال پورے ہو گئے ہیں تو پھر نجد بارہ شروع کریں مرنہ زیادہ سے زیادہ ڈھائی سال تک مجبوری اگر ہوتے ہیں زندہ کے لیے تواف کر سکتے ہیں میری بیٹی کو تہرائید کی تکلیف ہے اللہ شفاہ اطا فرمائے اللہ اس کو صحیح خوشی نصیب فرمائے صحیح جگہ رشتہ ہو اور سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ زمزم پیئے بھی اور زمزم گلے کے باہر بگائے بھی کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آسکتا اب پتہ نہ ہو تو آسکتا ہے کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ کافر ہیں میں اپنے شوار بیٹی کے ساتھ براہ کر رہی ہوں کہنا نہیں مانتے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دو رکعات پڑھ کے ایک سو دفعہ صورت اخلاص قلوب اللہ آر پوری صورت پڑھ کے دعا کریں اللہ ان کو فرمہ بردار بنائیں گے اگر ہوا خارج ہو جائے اس تنجے کی کوئی در اتنی وضو کریں گے بھائی اگر غریب ہو صدقہ بھی دے سکتے ہیں زکاة بھی دے سکتے ہیں بھائی کو آیتِ کریمہ اسمِ آزم ہے اور بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے اور تجربہ لکھا ہے انہیں کہا کہ آیتِ کریمہ جو ہے اگر وہ سوہ لاکھ کا عدد ایک مجلس میں بیٹھ کے پورا کیا جائے تو جس مقصد کے لئے آپ پڑھیں گے وہ مقصد شریعت کے خلاف نہ ہو یقین ہم